ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور جس طرح میں نے کہا ہمیں تو توقع تھی کہ عوام کی رائے سے سوالوں کے جواب آئیں گے لیکن اب جو سوال تھا کہ کیا یہ حکومت جو ہے جو مشکل ترین کچھ فیصلے کرنے ہیں موشت کے حوالے سے جس میں نجکاری بھی شامل ہے جس میں واقعی حکومت اور صوبائی حکومتوں کا جو اخراجات ہیں ان میں ایک ہمیں انقلابی کمی کرنی ہے وہ شامل ہے اور پاکستان کے اندر جو ہم اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیرونی سرمایہ کاری لائے جائے اس کے لیے بھی اگراہ ہم بار کرنی ہے اب یہ تینوں سوال جو تھے ان کا جواب بہت مشکل ہو گیا اگر یہ ایسی حکومت ہوگی جس کو ہر بڑے پولیسی سٹیپ کے لیے بہت ایک گھمبیر خزاکرات کرنے پڑیں گے اپنے ہماریوں سے اور اس کی وجہ سے پھر معاملات میں تاخیر بھی ہوگی کنفیوجن بھی پھیلے گا تو یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس کے لیے جو اگلے پندرہ ماہ ہے یعنی جون دوزار پچیس تک کا جو وقت ہے وہ انتہائی اہم ہے اگر تو یہ حکومت جو ہے اچھائے بخلوت حکومت ہے اگر تو یہ پاکستان میں مہنگائی پہلے روکنے میں اور کم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ پاکستان میں جو معاشی عبل ہے اس کو تیز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر تو یہ آگے چل سکے گی ورنہ پھر جون دوزار پچیس کے بعد مزید سوالات اٹھ کڑے ہوگی یہ پڑ سکتا ہے لیکن ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے چونکہ جمہوریتی راستہ ہے تو اگر ایک انتخاب سے دھند نہیں چھٹی اور پرابلمز ہیں تو اس لیے میں نے کہا کہ اگلے پندرہ ماہ اہم ہے ورنہ غالباً ہم ایک اور انتخاب کی طرف بڑھیں گے تاکہ ایک عوام کا فیصلہ کن جو ورڈکٹ وہ آنا چاہیے تاکہ ایک مضبوط حکومت کسی بھی جماعت کی ہو وہ آگے بھڑھ کر یہ سارے مشکل فیصلے کر سکے جو اس وقت اس کوالیشن والی حکومت میں تو بہت بڑا چیلنج ہوگا ووٹ پڑا ہے جہاں خیبر پختونخواہ میں جو ووٹ ہے یا قوی اسیمبلی کے لیے اس میں کہیں نہ کہیں نو مئی کی توسیق بھی شامل ہے اس کی ایفرمیشن ہوئی ہے کہ عوام نے ان کو سزا نہیں دی نو مئی کرنے والوں کو لہذا وہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر اس جو انتخابات کے نتائج سے یہ جو جماعت ہے جس کا ہمیشہ سے تشدد کا ریکارڈ رہا ہے وہ یہ نتیجہ آخص کر لیں کہ بھی عوام تو نو مئی دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نو مئی اگر کر پی لیں تو عوام ہمیں سزا نہیں دے گی تو وہ مجھے زیادہ خطرہ لگ رہا ہے کہ اس قسم کا اگر ایک اور ریاست کے اوپر حبلہ ہوا تو پھر حالات مزید دگرگ ہوں گے آج آپ مشکل سوال پوچھ رہے ہیں لیکن دیکھئے ایک بات واضح ہونی چاہیے پاکستانی قوم کو میری استعداہ ہے کہ یہ جو عمرانی فاشزم ہے یہ پاکستان میں عامریت کا حل نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے بتر علاج ہیں اس بیماری کا جو ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو جو فاشزم کے خلاف ہمیں مضامت کرنی ہیں ہمیں عامریت کے خلاف بھی مضامت کرنی ہیں اور پاکستان کے عوام کو یہ سمجھانا بھی ہے کہ اگرچہ آپ نے آٹھ فروری کو ایک خاص ووٹ ڈالا ہے لیکن یہ ووٹ کسی بھی طرح ریاست پر حملے کی توجیہ نہیں بن سکتا کیونکہ پاکستان کی جو ریاستی معاملات ہیں ان میں اگر اس طرح تشدد آئے گا اور حبلہ آور ہوں گے لوگ تو پھر یہاں وہ جو لفظ ہم کہتے ہیں انارکی پھیلے گی تو انارکی جو ہے وہ تو موشد کے لیے زہر قاتل ہے اور پاکستان کی عوام کے لیے مزید مشکل اور تنگ دستی لے کر آئے گی اس کو ایوائٹ کرنا ہے تو یہ بھی جہاں ہم بہت سارے چیلنجز ہیں اگلی حکومت کے سامنے پاکستان کی واقعی اور صوبائی حکومتوں کے سامنے یہ چیلنجز ہے موسیقی